نحمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و مباد محترم عزرات اور سامعین اکرام ہم مسلسل ایک سلسلہ چلا رہے ہیں اس بات کا کہ عوام کے اندر اور لوگوں کے اندر جو غلط باتیں مشہور ہیں اس کی حقیقت کیا ہے آئے شریعت و سنت کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہے یا یہ صرف منگھڑت باتیں ہیں اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے آج کے اس سلسلے میں یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو عوام کے اندر مختلف باتیں ایسی ہیں کہ جو عوام کے اندر مشہور ہیں چنانچہ سورج کرن اور چاند کرن کے وقت جو ہیں اکثر و بیشتر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ کیا اس وقت کھانا پینا منا ہے یا کھانا پینا کر سکتے ہیں اور خاص طور پر حاملہ عورت کے بارے میں بھی مشہور ہیں کہ سورج کرن یا چاند کرن کے وقت وہ باہر نہیں نکل سکتی حالانکہ قرآن و سنت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے سورج کرن اور چاند کرن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی ہے نہ جو کسی کی پیدائش کے وجہ سے ہوتا ہے نہ کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے چونکہ یہ خیال زمانہ جاہلیت کا ہے اس لئے اس وقت کی یہ منگڑت باتیں آج تک چلے آ رہی ہیں اور لوگوں کے اندر یہ باتیں مشہور ہیں کہ اس وقت کھانا پینا بھی نہیں کر سکتے ہیں اور خاص طور پر حاملہ عورت اس وقت باہر نہیں نکل سکتی ہے حالانکہ سورج کرن اور چاند کرن دونوں کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بندے جو ہیں اس وقت تمام چیزوں سے ہٹ کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پورے پورے متوجہ ہو جائیں اور جب تک چاند یا سورج کا گھرن نہیں اٹ جاتا وہاں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ذکر و عذکار کے اندر مشغول ہیں اور اس وقت حاملہ عورت کا باہر نکلنے کے بارے میں شریعت و سنت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی حکم ہے اس لئے اس کا باہر نکلنا منع ہے ایسی کوئی بات شریعت و سنت کے اندر اور قرآن و حدیث کے اندر نہیں ملتی اس لئے یہ بات بلکل منگھڑت ہے اور اس کو صحیح ماننا اور عقیدے کے طور پر ماننا یہ دین کے اندر تحریف ہے اور دین کے اندر یہ نئی ایجاد اور نئی بدد گینی جائے گی اس لئے ایسی بات کو ماننا اور ایسا عقیدہ رکھنا اور اس کو ضروری سمجھنا یہ بلکل غلط ہے بعض عورتوں کی طرف سے یہ سوال اکثر و بیشتر ہوتا رہتا ہے اور بعض عزرات مرد عزرات بھی پوچھتے ہیں کہ عورت کو جب ولادت ہوتی ہے اور وہ چالیس دن تک جس کمرے کے اندر رہتی ہیں تو مرد کا اس عورت کے پاس چالیس دن تک جانا منا ہے حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے عقیدہ تو عقیدوں کو بلکل خارج کر دیا یعنی ایسا کچھ نہیں ہے یہ زمانہ جاہلیت کا یہ بھی ایک اس وقت کا عقیدہ ہے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ ایسی عورتوں سے دور رہا کرتے تھے ایسی عورتوں سے کہ ہاتھوں کا کھانا پینہ بھی نہیں کھاتے تھے تو جس عورت کو ولادت ہوئی اس عورت کے پاس اس کا شہر جا سکتا ہے ہاں البتہ ایسی حالت کے اندر اس سے جمع اور صحبت کرنا یہ بلکل منع ہے لیکن اس کے پاس بلکل نہ جانا اس بات کا عقیدہ رکھنا اور اس بات کو صحیح سمجھنا اس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے اور عورتوں کی طرف سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ وہ جس شیخ سے جس پیر سے وہ مرید ہیں اور بیعت ہوئی ہیں اس پیر سے اس کا پردہ نہیں ہے حالانکہ پیر بھی عام مردوں کی طرح ہیں اگر وہ غیر محرم ہیں اگر محرم ہیں تو پھر بھی بلا ضرورت بھی اس کے پاس جانے اور اس کے سامنے پردے کے بغیر آنے کے اندر علامہ نے بہت احتیاط بتایا ہے لیکن اگر پیر غیر محرم ہیں تو پیر بھی عام مردوں کی طرح ایک مرد ہی ہے ان سے بھی پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے یہ سمجھنا کہ پیر سے عورت کا جو ہیں اپنے پیر سے پردہ نہ کرنا جائز ہے یہ بات بالکل غلط ہے پیر سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے جیسے عام غیر محرموں سے پردہ کرنا ضروری ہے بعض تو اس رمضان کے موقع پر بہت سارے نوجوان نے سوال کیا کہ نیا کپرا یا نیا جودہ یا کوئی بھی نئی چیز پہننے کی جو بھی اگر خریدتے ہیں تو اس کا حساب ہوتا ہے لیکن رجب سے لے کر رمضان کے آخری جمعہ تک اگر وہ نئی چیز پہن لی جائے تو اس کا حساب نہیں ہوتا ہے حالانکہ یہ بات بالکل بھی اصل ہیں نیا کپرا جب بھی پہنے یا جب بھی کوئی چیز خریدے یا جب بھی کوئی کھانا کھاتا ہے آدمی ان تمام کا حساب ہوتا ہے اسی لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو عزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بتائی کہ میں دنیا کے بارے میں کیا کہوں کہ اس کے حلال کے اندر حساب ہیں اس کے حلال کے بارے میں حساب ہیں اور اس کے حرام کے بارے میں سزا ہیں حلالوہ حساب وحراموہ عقاب عزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان سے دنیا کے بارے میں پوچھا گیا تو عزت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی صفات کو بیان کرتے ہوئے یہ صفت بیان کی کہ اس کے حلال کے اندر حساب ہیں اور اس کے حرام کے بارے میں سزا ہے تو چاہے نیا کپڑا رجب کے اندر خرید کر رمضان تک کبھی بھی پہنے یا پورے سال میں کبھی بھی پہنے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو پورا پورا اختیار ہے کہ وہ جب چاہے جس وقت آئے چاہے جس چیز کے بارے میں چاہے جیسا چاہے حساب دے سکتا ہے وہ مالک الملک ہیں وہ ہمارا خالق ہیں مالک ہیں اس کو ہر چیز کا اختیار ہے اس لئے نئے کپڑے یا نئے جوتے یا کوئی بھی نئی چیز کے بارے میں یہ سمجھنا کہ رجب کے اندر خریدنے سے اور رمضان کے آخری جمعہ تک کے درمیان میں یعنی رجب سے لے کر رمضان کے آخری جمعہ تک کے درمیان میں اگر کوئی نیا کپڑا یا نیا جوتا وغیرہ پہنتے ہیں تو اس کے بارے میں حساب نہیں ہوگا یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ حساب تو ہر ایک کا دینا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہو جائے تو جو ہیں اس کے بارے میں پھر وہ مختار اکل ہیں کہ کسی کو چاہے حساب لے کسی کو چاہے معاف کر دے کسی کو چاہے اپنے فضل سے بخش دے اور کسی کو چاہے عذاب دے دے عورتوں کے اندر یہ بات اہم طور پر مشہور ہے کہ عورت کی نشانی کے لئے عورت کے کسی بھی ہاتھ کے اندر چوری یا چھلہ وغیرہ پہن پہن رکھنا ضروری ہے اور بعض عورتیں تو یہاں تک بھی سمجھتی ہیں کہ جس عورت کے ہاتھ کے اندر چوری وغیرہ یا بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مہندی وغیرہ لگی ہوئے نہ ہو تو اس عورت کے نماز بھی نہیں ہوتی ہے نماز کے جو شرائط ہیں ان شرائط کے پائے جانے کے بعد کسی بھی حال کے اندر نماز ہو جاتی ہیں عورت کے لئے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کے اندر کنگن وغیرہ پہن ہوا ہو چوری وغیرہ پہنی ہوئے چھلہ وغیرہ پہنا ہوا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور ایسے حالت میں نماز پرنا بھی جائز ہیں جس حالت کے اندر مطلب نماز کے شرائط اور واجبات اور اس کے فرائض جہاں بالکل مکمل طور پر پائے جاتے ہیں تو اس حالت کے اندر پھر نماز پرنا صحیح ہو جاتا ہے اگرچہ اس کے ہاتھ میں مہندی نہ لگی ہو یا اس کے ہاتھ کے اندر چوری یا چھلہ وغیرہ اور کنگن وغیرہ پہنا ہوا نہ ہو تب بھی اس کے نماز ہو جاتی ہے اور ایسا سمجھنا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے یہ بالکل غلط سوچ ہے اور یہ بالکل غلط عقیدہ ہے اس سے بچنا چاہیے اور ایسے مسائل کے بارے میں علماء سے پوچھ پوچھ کر عمل کرنا چاہیے بعض عورتوں کے طرف سے سوال آتا ہے کہ صرف عدت کے دوران جو ہیں جو بیوہ عدت گزار رہی ہوتی ہے وہ صرف عدت ہی کے اندر جو ہیں نامحرموں سے پردہ کر دیا اور نامحرموں کے سامنے سر کو ڈھاکتی ہے حالانکہ عورت کا نامحرم کے سامنے جانا ہر حال میں نہ جائے ہر حال میں نہ جائے ضرورت کے وقت علماء نے اس کے بہت سارے مسائل بیان کی ہے بہت لمبی چوڑی تفصیل ہیں اس کے بارے میں رابطہ کیا جائے یا پھر اپنے مقامی علماء سے ضرورت کے وقت پوچھ لیا جائے لیکن عورت کا غیر محرم کے سامنے جانا عدت کے اندر بھی اور عدت کے سوا دنوں کے اندر بھی ہر حال میں پردہ کرنا ضروری ہے اور ہر حال میں غیر محرم سے جو ہیں اپنے آپ کو چھپانا ضروری ہے اور پردہ فرض ہے بعض عوام یہ سمجھتے ہیں کہ غسل خانے کی اندر یا بہت الخلا کے اندر بات کرنا ممنوع ہے بات کرنا ممنوع نہیں ہے لیکن بلا ضرورت بات کرنا جو ہے وہ برا ہے کیونکہ وہاں یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر بات چیت کی جائے بلا ایسی بھی کوئی جگہ ہے کہ جہاں وہاں بیٹھ کر بات کی جائے بعض عزرات کو تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بیت الخلا کے اندر اور ٹوائلٹ کے اندر اگر فون ان کا آ جاتا ہے تو فون پر بھی بات کرنے لگتے ہیں حالانکہ یہ بری چیز ہے وہاں بات کرنا نہیں چاہیے لیکن اس کو برا سمجھ جائے اور ناجائز سمجھنا یہ بلکل غلط ہے ناجائز نہیں ہے لیکن البتہ یہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر بات کی جائے اس کو ناجائز سمجھنا ہے یہ بلکل غلط ہے بعض عوام جو ہیں ہم نے بہت سارے جنگوں پر دیکھا بھی اور بہت ساروں کی طرف سے سوال بھی ہوتا ہے کہ جس پانی سے میت کو غسل دیا جاتا ہے اس پانی کے اوپر جو ہیں پیر رکھنا بلکل برا ہے اور ناجائز سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میت کو دیئے ہوئے غسل کے پانی کے اوپر پیر رکھنا اور اس کے اوپر پیر پر جانے کو جو ہیں لوگ برا سمجھتے ہیں حالانکہ ایسا بلکل نہیں ہے اور بعض جگہ پہ تو یہ بھی احتمام کیا جاتا ہے کہ اس گھر کے یعنی میت جس گھر کے اندر انتقال جس بندے کا ہو گئے ہیں اس گھر کے برطن کو استعمال کرنا بھی برا سمجھتے ہیں حالانکہ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے اور میت کو غسل دینے کے بارے میں ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ بعض اذرات ایسا ہوتے ہیں جن کے گھر چوری وغیرہ کا لائٹ ہوتا ہے تو پوری زندگی تو اس چوری کے لائٹ سے اس چوری کے لائٹ سے جو ہیں اپنی موٹر وغیرہ کو استعمال کر کے اس سے پانی بھڑتے ہیں اور اس سے نہاتے بھی ہیں اور پوری زندگی اس سے نماز بھڑتے ہیں لیکن جب اسی بندے کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسجد کے ہوش سے یا مسجد کے نل سے پانی منگواتے ہیں حالانکہ مسجد کا پانی اگر واقف نے جو ہیں عام لوگوں کے لئے اس کو وقف نہیں کیا ہے اور عام لوگوں کی اجازت کے لئے نہیں کیا ہے تو پھر مسجد کا پانی وقف ہو جاتا ہے اور وقف کا پانی جو ہیں کوئی بھی چیز مسجد کی چیز جو ہیں وہ مسجد سے باہر استعمال نہیں کر سکتے اور اس کو لا بھی نہیں سکتے بعض لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں جیسے نظر وغیرہ لوگ وغیرہ اتاننے کے لئے پانی استعمال کرنے کے لئے مسجد کے اندر آتے ہیں اور اپنے گھر سے گھڑا وغیرہ یا پتیلہ وغیرہ بھڑھ کے لاتے ہیں اور وہاں سے اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں پھر ہوش کا ایک جو ہے بدلے کے طور پر بھر لے دے حالانکہ جس پانی کو وہ گھڑ سے لیا تھا اس پانی کو ہوش کے اندر ڈالتے ہی وہ پانی بھی اوپر سے وقف ہو گیا اب جو ہوش کے اندر وہ پانی ڈالے گا وہ بھی مسجد کے لئے وقف ہو گیا تو پھر مسجد کے ہوش سے پانی لینے کی بھی بلکل اجازت نہیں ہے وہ وقف کی ہی چیز ہے چاہے آپ نے اس کے بدلے میں ایک گھڑا وغیرہ اس کے اندر ڈال دیا لیکن وہ گھڑا ڈالتے ہی اب وہ مسجد کے اندر وقف ہو جاتا ہے اس لئے اس کے بدلے میں عام طور پر آج تک یہ بات تو چلی آ رہی ہے کہ مسجد کا پانی ادلہ بدلی کر دے ہیں گھڑ سے پانی لاکہ ڈالتے ہیں پھر وہاں سے گھڑا بھل لیتے ہیں حالانکہ یہ بلکل جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کا گھڑا پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ بھی مسجد کے لئے وقف ہو گیا کیونکہ آپ نے وقف کے اندر ڈال دیا اور اس کے بدلے میں پھر جو گھڑا بھڑ کے لے جاتے ہیں اس کو بھڑ کر لے جانا بھی ناجائز اور حرام ہے اس سے بچنا چاہے ہیں تو مییت کو غسل دینے کے لئے بھی اس طرح پانی بننا اور لے جانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ وقف کا مال ہے اور وقف کا مال مسجد کے اندر مسجد کے لئے جو وقف چیزیں کی جاتی ہیں وہ صرف مسجد ہی کے اندر رہتے ہیں وہ استعمال آدمی کر سکتا ہے اس لئے اس طرح کرنا ملکل ناجائز ہیں اگر اس بارے میں معلومات نہ ہو تو علماء سے پوچھ کر ایسے باتوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے بعضہ لوگ جو ہیں خاص طور پر گھروں کے اندر عورتوں کے اندر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ رات کو رات کوئی گھڑ کے اندر جھڑو دینا چراغ کو گل کرنا یعنی چراغ کو بجھانا وغیرہ جو ہیں اور کنگا کرنا وغیرہ یا دوسروں کے پاس کنگا کروانا یہ ان چیزوں کو برا سمجھتی ہے حالانکہ ان چیزوں کا رات اور دن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ قرآن و حدیث کے اندر اس کے بارے میں کوئی حکم منقول ہوا ہے اس لئے رات کو جھڑو دینا کو برا سمجھنا کیونکہ نظافت جو ہیں وہ تو ایمان کا ایک شعبہ ہے صفائے جو ہیں وہ آدھا ایمان بتایا گیا اس لئے اگر رات کے اندر گھر میں گندگی ہو اور اس کو جھڑو نہ دے اور صاف نہ کرے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے اس لئے گھر کے اندر جھڑو دینے کے بارے میں نہ رات کا خیال لکھا جائے نہ دن کا خیال لکھا جائے جس وقت ابھی گندگی ہو یا صفائے کی ضرورت ہو اس وقت کل لیں رات کو جھڑو دینے کی ممانیت کے بارے میں شریعت و سنت کے اندر کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے اور عورتیں خاص طور پر رات کو کنگی وغیرہ کرنے کو برا سمجھتی ہیں اس کی بھی بالکل کوئی اصل نہیں ہے اس کا بھی قرآن و سنت کے اندر کوئی حکم نہیں ہے اس لئے ایسی چیزوں کو برا سمجھنا یہ ایک بڑی چیز ہیں اور یہ بالکل غلط ہیں اور ایسا عقیدہ رکھنا یہ دین کے اندر تحریف ہے اور یہ بدت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر اور تمام آمال کو شریعت و سنت کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق اتا فرمائیں و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین